السلام علیکم ورحمت اللہ ایک پارسہ ایک دولت مند آدمی سے ملنے گیا دیکھا کہ وہ اپنے گلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پیٹ رہا تھا پارسہ کا دل بھر آیا اور اس نے دولت مند سے کہا کہ اے بیٹے تو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کچھ دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے تیرے معتحت کر دیا ہے اور تجھے اس پر بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کا شکر بزالا اور زیر دستوں پر جلم نہ کر ممکن ہے کہ قیامت کے دن وہ تجھ سے بہتر ہوں حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت وہ ہوگی جبکہ نیک گلام کو بحست میں لے جائیں گے اور بدکار آقا کو دوزک میں اس گلام پر جو تیری خدمت اور فرما برداری کرتا ہے بہت گصہ اور سختی نہ کر کیونکہ قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی کہ گلام آزاد ہو گیا اور آقا زنزیروں میں جھکڑا ہوا ہے مجھگئے مجھنے سوک